موسیقی 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 ہے آپ سرچ کرو آپ کو ایک سے ایک کبوتر نظر آ جائے گا لیکن میں اس لیے اس چیز پر نہیں سمجھتا کہ ضروری ہو کیونکہ اگر میں سرچ کروں تیڈی کبوتر تو کئی قسم کے تیڈی نکل کے آ جائیں گے ٹھیک ہے اگرچہ میں سرچ کروں کسوری کبوتر تو کئی قسم کے کسوری کبوتر نکل کے آ جائیں گے تو یعنی کبوتروں میں بہت سی نسلیں ہیں ہمارا فرض جو ہے یعنی ہم جو شوق کرنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یعنی جس طرح میرا شوق ہے میں آپ کو اپنے شوق کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ میرا شوق یہ ہے کہ ایک اچھا پرندہ لاؤں اس سے بریڈنگ کراؤں اور اپنا یعنی کہ اس کے بچے اڑاؤں ٹھیک ہے اور ان سے یعنی اپنا شوق پورا کروں تو میرا یہ شوق ہے میں اسی چیز کو لے کر چل رہا ہوں آپ بھی اپنا سوچ لو کہ آپ کو کون سا شوق کرنا ہے اگر آپ کو نسلیں بنانی ہے تو پھر آپ نسلوں کے پیچھے چل پڑو تو آپ کو آپ ایک کسوری کبوتر بناو گے تو دوسرا بھائی آگے بلگا یہ کسوری نہیں ہے تو کمگر کبوتر ہے اگر آپ کمگر بناو گے تو کوئی آگے کھائے گا یہ گولڈن کبوتر ہے تو اس بات کو سمجھنا میرے بھائی کوئی کسی کے کبوتر کو نہیں مانتا ہے آج کا دور ایسا ہے ٹھیک ہے تو کبوتر وہی مانا جاتا ہے آج کے دور میں سب سے اچھا جو کبوتر یعنی آسمان کی آسمان کے میدان میں کچھ کر کے دکھائے تو اگر آپ کا پرندہ بھی آسمان کے میدان میں یعنی کچھ کر کے دکھائے گا تو یہی آپ کے کبوتر کا نام نکلے گا ویسے دیکھ لو تو ایک دوسرے کبوتروں کی برائیاں بہت لوگ کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا فاروق بھائی کہ آپ اپنے شوق میں وہی چیز کو زیادہ اہمیت دو جو یعنی کہ آپ کو شوق کو اچھا بنائے تو ہر کسی کا اپنا شوق ہوتا ہے کوئی کسی کے شوق کو خراب نہیں کر سکتا تو میں آپ کو یہ بتا دوں دیکھو کہ میں نے یہ کبوتر ایک پرچیز کر رہا کلی تو یہ مجھے پسند آیا تو میں لے آیا سوچا آپ بھائیوں سے بھی شیئر کروں گا اس کو تو آپ ماشاءاللہ اس کی آنکھ کو دیکھو تو یہ کبوتر میں لائے ہوں یعنی کہ اس سے میں یعنی بچے لوں گا آگے یعنی کروس دے کے تو چاہوں گا کہ آنکھ کلیئر ہو جائے تو یہ نر کبوتر ہے دوستوں یہ اس کی آنکھ ہے بس کیمرہ دورہ کلیئر نہیں ہو رہا تو ماشاءاللہ اس کے کندو کا شوق کرو یہ اس کے پر ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو آپ کو بھی یہی کہوں گا فاروق بھائی کہ آپ وہی کبوتر پرچیز کرو جو آپ کو یعنی کہ شوق میں مزا کرائے اور یعنی جب بھی آپ کبوتر لو تو کبوتر کے اندر جو پوائنٹ ہوتے ہیں دیکھنے والے آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو کبوتر کی آنکھ میں جو چیز ہوتی ہے اس کی آنکھوں کے اندر کچھ رنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کالا نور ہے اس کے ساتھ ایک فرسٹ رنگ ہوتا ہے وہ مکمل ہونا چاہیے واضی ہونا چاہیے کلیئر ہونا چاہیے جتنا بڑا ہوگا اتنا اچھا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی جس طرح آپ کو اس کے کالے نور کے بعد وائیڈ زمین دکھ رہی ہے نا اور اوپر آپ کو دکھ رہی ہے مطلب کہ ریڈ کلر کی یعنی کہ ذرات ہیں پیازی کلر کے بھی ہوتے ہیں بہت سے کلر کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ نسل کو یعنی بتاتے ہیں کہ کون سی نسل کا کبوتر ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کبوتر کی آنکھ کے اندر روشن پن زیادہ ہونا چاہیے جتنی کیونکہ آنکھ کے اندر یہ رنگ جتنا آپ کو کلیئر ہوگا نا وائٹ رنگ تو کبوتر کی آنکھ اتنی اچھی ہوگی یہ آپ نے ذہن میں رکھو کہ قصوری کبوتروں میں جو میرا یعنی کہ ماننا ہے جس چیز کو میں دیکھ کر کبوتر سمجھتا ہوں خریبتا ہوں تو دوسرا کہ آپ دیکھو کبوتر کے پر تقریباً اس کی دم تک ہے ٹھیک ہے دم اور پر برابر ہے کبوتر کے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ پروں کی بناوٹ کو دیکھو تو کبوتر کے پر یعنی اس طرح ہونے چاہیے کہ کبوتر کا پر یعنی آپ کو یہ نہ دیکھے کہ اوپر نیچے ہے یعنی کہ ایک کتار چلے کبوتر کی جس طرح میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ دیکھو کہ یہاں سے اگر آپ اوپر تک نظر مارو تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کبوتر کے پر کس طرح بنے ہوئے اور کس طرح چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھو تو یہ وہ کبوتر ہے جو میں نے خریدا اپنے شوق کے لیے امید کرتا ہوں آپ بھائیوں کو یہ پسند آئے گا تو کبوتر کے پر کے اندر یعنی ایک quality ہونی چاہیے یہ تو ہم دیکھ لو ابھی کہ بناوٹ آپ کو بات کی کہ کبوتر کے پروں میں بناوٹ اچھی ہونی چاہیے اب جو دوسری جو چیز ہے یعنی جس کو ہم ابھی ہر کبوتر میں پر لگے ہوتے ہیں تو کبوتر میں آپ نے جو یہ تیلی ہے نا اس تیلی کو نوٹ کرنا ہے جس پہ یہ تیلی چل رہی ہے آپ کو black black تیلی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس لئے واضح کرتا ہوں کیونکہ کوئی نئے شوقی نے ان کو سمجھ نہیں آتی یہ جو تیلی ہے ٹھیک ہے اس کے دونوں سائٹ پیپر لگا ہوا ہے تیلی اور تیلی کے دونوں سائٹ جو پیپر ہے یہ تیلی کبوترگی جو ہے نا بریق ہونی چاہیے جتنی بریق ہوگی اتنا اچھا اور یہ آپ کو یعنی چپٹی نظر آنی چاہیے یعنی جس طرح میری فنگر اگر میں یوں کر لوں آپ کو یوں کر کے دکھاؤں تو یہاں یعنی کے ایک ہمپ جیسا آپ کو لگے گا اگر میں اس کو یوں کر لوں تو یہاں آپ کو یہ چپٹی جیسے نظر آئے گی تو اسی طرح یہ تیلی جو ہے نا کبوترگی یہ ہونی چاہیے چپٹی یہ تیلی چپٹی ہونی چاہیے کبوترگی جتنی یعنی کہ بریق ہوگی چپٹی ہوگی اور اس میں اس طرح اگر آپ کرو تو آپ کو ایک لچک سی محسوس کرائے یعنی آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ بہت ہی زیادہ نرم ہے بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہونی چاہیے آپ کبوتر کے پر کو جب یوں کرو تو آپ کو یعنی محسوس دلائے کہ یعنی کہ یہ ایک چیز یعنی اس طرح کیا ہے کہ نہ ہی زیادہ سخت ہے نہ ہی زیادہ نرم ہے ٹھیک ہے تو یہ یعنی کبوتر کے اندر دیکھا جاتا ہے پروں میں جو کبوتر کا اس ٹیکچر ہے یعنی کبوتر جس طرح میں نے اسے پکڑاوا ہے ہاتھ میں آپ کو یہ ایسا محسوس دلائے کہ آپ نے جب اس کو ہاتھ میں پکڑاوا ہے تو یہ مسلسل اس میں آپ کو ایک ویبریشن سی یعنی ایک فیل سا محسوس کرائے کبوتر جو اچھا کبوتر ہوگا یہ اسی میں ہی ایک والٹیز آپ کو ملیں گی ٹھیک ہے جب آپ نے کبوتر کو ہاتھ میں پکڑا تو آپ کو کبوتر محسوس کر آرہا ہو کہ ہاں کہ یعنی کوئی آپ کو ایسے لگے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے ٹھیک ہے بے جان سی نہ لگے مطلب اس میں جان ہو اکثر کبوتر ایسے ہوتے ہاتھ میں پکڑو پتہ نہیں چلتا کچھ پکڑا ہوئے تو میں وہ کہہ رہا ہوں جو کبوتر آپ ہاتھ میں پکڑو آپ کو فیل کرائے وہ کبوتر ایک اچھا کبوتر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جس طرح یہ ہڈی ہے کبوتر کی یہ ہڈی چل رہی ہے ہڈی کے ساتھ یہاں جھوڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہڈی اور جھوڑ کے درمیان فاصلہ کم ہونا چاہیے اب یعنی کبوتر کی ہڈی جو ہے اب آپ اس کی ہڈی دیکھو تو یہ کتنی آپ کو یعنی کے لمبی نظر آ رہی ہے یعنی چار انگل کی پوری ہڈی ہے پھر جھوڑ اور ہڈی کے درمیان تقریباً ایک انگل کا فاصلہ ہے اور جھوڑ ساتھ لگے ہوئے اور جھوڑ اس کے یعنی کے اس طرح کے بند ہے ٹھیک ہے تو یہ یعنی ایک اچھا کبوتر مانا جاتا ہے اب آج جو پنجوں پر تو ما شاء اللہ پنجے دیکھو کبوتر کے کس طرح سرخ پنجے ہیں ٹھیک ہے خوشکی ان پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور ناخون دیکھو کہ یہ اس کے چاند جیسے ناخون ہے ٹھیک ہے چاند کی طرح ناخون اور اس کی نوک بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ نوک اور ناخون کا کلر ایک جیسا ہے تو یعنی کہ یہ کچھ ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں جو کبوتر میں آپ ان کو دیکھو آپ ان کو سمجھو تو انشاءاللہ آپ کا شوق بھی اچھا ہوگا اب جب پیرنگ کی جاتی ہے تو پیرنگ کرنے میں بھی آپ کو ساتھ میں نے بہت ویڈیوز شیئر کری ہوئے ہیں کہ آپ پیر کس طرح لگاؤ کبوتر کی ٹانگیں جو ہے یہ پتلی ہونی چاہیے آپ یہ نلیاں جو ہے نا کبوتر کی یہ نلیاں یہ نلی پتلی ہونی چاہیے یہ آپ نوٹ کرو کبوتر میں اچھا جس طرح آپ یہ دم ہے دم کسی کبوتر کی بند ہوتی ہے کسی کبوتر کی کھلی ہوتی ہے جس کبوتر نے دم بند رکھنی ہے نا سنگل پتے پہ کر لے آپ سمجھو کہ وہ بہت اچھا کبوتر ہے اور دم یعنی کہ کبوتر کی بیلنس میں ہونی چاہیے زیادہ بڑی بھی نہیں ہو زیادہ چھوٹی بھی نہ ہو ٹھیک اگر بڑی ہے تو اس کے ساتھ جب پیرنگ کرو تو ذرا چھوٹے سائز کی کبوتری یعنی دم والی وہ لگاؤ اگر نر ہے تو اگر مادہ ہے تو اس کے ساتھ یعنی نر چھوٹی دم والا لگا دو تو یعنی یہ سارا اسی طرح کبوتر کو بنایا جاتا ہے اڑایا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں میرے اس بات سے آپ کا یعنی دل ازاری بھی نہیں ہوگی آپ کی بات میری میری بات آپ کی سمجھ لگے گی کہ میرا کہنے کا مطلب کیا تھا اب میں آپ کو بیٹھ کے بتاؤں کہ فاروق بھائی یار جس میں یہ کالا پر لگا ہوا ہے وہی کسوری کبوتر ہوگا اب کسوریوں میں سفید پر بھی آتا ہے دیکھ لو آپ کو نظر آ جائے گا اب کوئی بھائی اسے کسوری کہے نہ کہے لیکن میرے حساب سے تو کسوری کبوتر ہے یہ دیکھو وائٹ پر اس میں بھی ہے تو یعنی کبوتروں کے اندر پر ہوتے ہیں یعنی کہ کبوتر بہت قسم کے بنے ہیں بہت ساری نسلیں آپ یعنی ایک اچھی نسل کے اندر ایک اچھا بلڈ تلاش کر لو ٹھیک ہے اب اس طرح یہ کسوری کبوتر میں لائے ہوں اب مجھے نہیں پتا لیکن باقی پر پرزے ہڈی جوڑ وغیرہ سب میں کبوتر پرفیکٹ ہے اب اس کا بلڈ کس طرح کا یہ مجھے نہیں پتا یہ مجھے تب پتا چلے گا جب میں اس کو آگے اڑاؤں گا اگر میں اس کو اڑاؤں گا تو یہ ہو سکتا ہے مجھ سے ضائع ہو جائے یا پرانے گھر چلا جائے تو اس کے اسی لیے میں کبوتر کوئی بھی لاتا ہوں اسے یعنی ایک کبوتری لائے ہوں تو اس کے ساتھ ایک نر پیر اپ کر دیتا ہوں یعنی اس طرح آپ میں اس کا پیر بناوں گا اس سے جو بچے آگے مجھے ملیں گے ان بچوں کو میں آگے یعنی کہ اڑاؤں گا ان میں سے جو چیز مجھے کر کے دکھائے کبوتر تو پھر مجھے پتا چلے گا کہ بلڈ سائی ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو بتایا ہوئی یہ کہ کبوتر ہمیشہ اڑاؤ گے تو ہی اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح کا کبوتر ہے صرف لاؤ اور پنجلے میں رکھ دو اور کہو کہ بہت اچھا کبوتر ہے یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہوتا کبوتر لاؤ اس کو آگے اس سے بچے لو اس کے بچے اڑاؤ اگر بچے کارا مت بنے تو پھر آپ کہو کہ اچھی چیز ہے تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو ضرور آپ بھائیوں کو فائدہ پہنچائے گی تو اسی طرح میرا ایک دوسرا چینل ہے عبید برز کا وہاں بھی آپ وزٹ کرو تو پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے بھائی بھی کوئی اجازت دو اللہ حافظ